موسیقی سورہِ انبیاء آیت دس وہ چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن مجید تو لاؤ اس میں میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن سے مجھے مشابہت ہے انہوں نے قرآن مجید کھولا کچھ لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کی تعریف یہ کی گئی تھی ترجمہ رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور اوقاتِ سہر میں بخشش مانگا کرتے تھے اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا اززاریات آیات سترہ اٹھارہ انیس کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا ترجمہ ان کے پہلو بچھونوں سے الک رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اج سجدہ آیت سولہ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا ترجمہ اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور اس جو عدب سے کھڑے رہ کر راتے بسر کرتے ہیں الفرقان آیت چونسٹھ اور کچھ لوگ نظر آئے جن کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے ترجمہ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے آل امران آیت ایک سو چونسٹھ اور کچھ لوگ ملے جن کی حالت یہ تھی ترجمہ اور دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو اور جو شخص ہر سے نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی زیارت ہوئی جن کی اخلاق یہ تھے ترجمہ اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بےہیائی کی باتوں سے پرہیس کرتے ہیں اور جب خصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اشورہ آیت سینتیس اور کچھ کا ذکر یوں تھا ترجمہ اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اشورہ آیت ارتس وہ یہاں پہنچ کر ٹھٹک کر رہ گئے اور کہا اے اللہ میں اپنے حال سے واقف ہوں میں تو ان لوگوں میں کہیں نظر نہیں آتا پھر انہوں نے ایک دوسرا راستہ لیا اب ان کو کچھ لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا ترجمہ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوان شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں اصافات آیات پھر ان لوگوں کا سامنا ہوا جن کی حالت یہ تھی ترجمہ اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں از زمر آیت پیتالیس کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن سے جب پوچھا گیا ترجمہ کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے اور نا فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم جھوٹ سچ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا المدسر آیات بیالیس سیتھالیس یہاں بھی پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے دمبا خود کھڑے رہے پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا اے اللہ ان لوگوں سے تیری پناہ میں ان لوگوں سے بری ہوں اب وہ قرآن مجید کے اوراق کو الٹ رہے تھے اور اپنا تذکرہ تلاش کر رہے تھے یہاں تک کہ اس آیت پر جا کر ٹھہرے ترجمہ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو اپنے گناہوں کا صاف اقرار ہے انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے اتتوبہ آیت ایک سو دو اس موقع پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا ہاں ہاں یہ بے شک میرا حال ہے تو ہم کن لوگوں میں سے ہیں ذرا سوچئے گا موسیقی 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 موسیقی